یرمیہ نوباب کاش کہ میرا سر پانی ہوتا اور میری آنکھیں آنسوں کا چشمہ تاکہ میں اپنی بنت قوم کے مقتولوں پر شب و روز ماتم کرتا کاش کہ میرے لیے بیعبان میں مسافر خانہ ہوتا تاکہ میں اپنی قوم کو چھوڑ دیتا اور ان میں سے نکل جاتا کیونکہ وہ سب بدکار اور دگاباز جمائت ہیں وہ اپنی زبان کو ناراستی کی کمان بناتے ہیں وہ ملک میں زوراور ہو گئے ہیں لیکن راستی کے لیے نہیں کیونکہ وہ برائی سے برائی تک بڑھتے جاتے ہیں اور مجھ کو نہیں جانتے خدا اندھ فرماتا ہے ہر ایک اپنے ہمسایہ سے خوشیار رہے اور تم کسی بھائی پر اطماعہ نہ کرو کیونکہ ہر ایک بھائی دگابازی سے دوسرے کی جگہ لے لے گا اور ہر ایک ہمسایہ غیبت کرتا پھرے گا اور ہر ایک اپنے ہمسایہ کو فریب دے گا اور سچ نہ بولے گا انہوں نے اپنی زبان کو جھوٹ بولنا سکھایا ہے اور بدکرداری میں جانفشانی کرتے ہیں تیرا مسکن فریب کے درمیان ہے خدا اندھ فرماتا ہے فریب ہی سے وہ مجھ کو جانتے انکار کرتے ہیں اس لیے رب الفاج یوں فرماتا ہے کہ دیکھ میں ان کو پگلا ڈالوں گا اور ان کو آزماؤں گا کیونکہ اپنی بنت قوم سے اور کیا کروں ان کی زبان محلق تیر ہے اس سے دگا کی باتیں نکلتی ہیں اپنے ہمسائیوں کو مو سے تو سلام کہتے ہیں باطن میں اس کی گھاک میں بیٹھتے ہیں خدا اندھ فرماتا ہے کیا میں ان باتوں کے لیے ان کو سزا نہ دوں گا کیا میری روح ایسی قوم سے انتقام نہ لے گی میں پہاڑوں کے لیے گرہ ازاری اور بیعبان کی چراغاہوں کے لیے نوحہ کروں گا کیونکہ وہ یہاں تک جل گئیں کہ کوئی ان میں قدم نہیں رکھتا چوپاؤں کی آواز سنائی نہیں دیتی ہوا کے پرندے اور مویشی بھاگ گئے وہ چلے گئے میں یرشلم کو کھنڈر اور گیدروں کا مسکن بناوں گا اور یہودہ کے شہروں کو ایسا ویران کروں گا کہ کوئی باشندہ نہ رہے گا صحبہ حکمت آدمی کون ہے کہ اسے سمجھے اور وہ جسے خداوند کے موہ نے فرمایا کہ اس بات کا اعلان کرے کہ یہ سرزمین کس لیے ویران ہوئی اور بیعبان کی مانت جل گئی کہ کوئی اس میں قدم نہ رکھتا اور خداوند فرماتا ہے اس لیے کہ انہوں نے میری شریعت کو جو میں نے ان کے آگے رکھی تھی ترک کر دیا اور میری آواز کو نہ سنا اور اس کے مطابق نہ چلے بلکہ انہوں نے اپنی ہٹی دلوں کی اور بالیم کی پیروی کی جس کی ان کے باپ دادا نے ان کو تعلیم دی تھی اس لیے رب الفاج اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ دیکھ میں ان کو ہاں ان لوگوں کو ناگدانوں کھلاؤں گا اور اندرین کا پانی پلاؤں گا اور ان کو ان قوموں میں جن کو نہ یہ نہ ان کے باپ دادا جانتے تھے تتر بتر کروں گا اور تلوار ان کے پیچھے بھیج کر ان کو نابود کر ڈالوں گا رب الفاج یوں فرماتا ہے کہ سوچو اور ماتم کرنے والی عورتوں کو بلاؤ کہ آئیں اور ماہر عورتوں کو بلوا بھیجو کہ وہ بھی آئیں اور جلدی کریں اور ہمارے لئے نوحہ اٹھائیں تاکہ ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہوں اور ہماری پلکوں سے سلابِ عشق بے نکلے یقیناً سیون سے نوحہ کی آواز سنائی دیتی ہے ہم کیسے گارت ہوئے ہم سخت رسوا ہوئے کیونکہ ہم وطن سے آوارہ ہوئے اور ہمارے گھر گرا دیے گئے آئے اور تو خداوند کا کلام سنو اور تمہارے کان اس کے موں کی بات قبول کریں اور تم اپنی بیٹیوں کو نوحہ گری اور اپنی پڑوسنوں کو مرسیہ خانی سکھاؤ کیونکہ موت ہماری کھڑکیوں میں چاڑ آئی ہے اور ہماری کسروں میں گھس بیٹھی ہے تاکہ باہر بچوں کو اور بازاروں میں جوانوں کو کٹ ڈالے کہہ دے خداوند یوں فرماتا ہے کہ آدمیوں کی لاشیں میدان میں کھاد کی طرح گریں گی اور اس مٹھی بھر کی ماند ہوں گی جو فصل کٹنے والے کے پیچھے رہ جائے جسے کوئی جمع نہیں کرتا خداوند یوں فرماتا ہے کہ نہ صحبِ حکمت اپنی حکمت پر اور نہ کبھی اپنی قوبت پر اور نہ مالدار اپنے مال پر فخر کرے لیکن جو فخر کرتا ہے اس پر فخر کرے کہ وہ سمجھتا اور مجھے جانتا ہے کہ میں ہی خداوند ہوں جو دنیا میں شفقت اور عدل اور راستبازی کو عمل میں لاتا ہوں کیونکہ میری خوشنودی ان ہی باتوں میں ہے خداوند فرماتا ہے دیکھ وہ دن آتے ہیں خداوند فرماتا ہے جب میں سب مختونوں کو نہ مختونوں کے طور پر سزا دوں گا مصر اور یہودہ اور عدوم اور بنی عموم اور معاب کو اور ان سب کو جو گودم داری رکھتے ہیں جو بیابان کے باشندے ہیں کیونکہ یہ سب قومیں نہ مختون ہیں اور اسرائیل کا سارا گھرانہ دل کا نامختون ہے